اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب مل کر عزاکاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں خلا نبی کی امت میں بغاوت کی خلا نبی کی امت میں سرسکی کی خلا امت نے جیل حق سے بغاوت کی اس کو ہم نے روزنیل اغار کیا کہ من جمعہ ان کے اغمبروں کے ایک اللہ کا بہت ہی برگزیبہ اور بہت ہی لان اللہ کا اغمبر ہے سیدنا نوہ علیہ السلام حضرت امو علیہ السلام کا نفسری میں لکھا ہے اقل نام عبدالغفار ہے یوں آپ کا انقاب پڑ گیا خادم والے نے لکھا ہے کہ ایک کتہ تھا جس کے بدل کے خارج تھی یہ جگہ گندہ ہوا تھا اور وہ حضرت نوہ علیہ السلام کے سریم سے بھگرنے لگا ہے تو حضرت سیدنا نوہ علیہ السلام نے اس سے نفرت کی اقارت کی تو دکھا ہے کہ کتے کو اللہ نے حضرت دی اور وہ کہلے لگا کہ اے نبی کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں کتہ بن جاؤں اور میں یہ بیماری اپنی مرضی سے لایا ہوں آپ نبی خود نہیں بنے بردے اس جو نیاز نے آپ کو بنایا ہے میں کتہ خود نہیں بنا ہوں اس مانی کے کائنات نے مجھے کتہ بنایا ہے اور یہ بیماری مرضی سے مجھے لاحق کی ہوئی ہے آپ نے نقص پر اطراب نہیں کیا نقص پر اطراب کیا ہے نقص پر اطراب نہیں میرے بنانے والے پر اطراب کیا ہے اس سے نفرت کی ہے علماء نے لکھا ہے اس کے جو جبان سے یہ بات سن کر حضرت سمو علیہ السلام اس میں روئے اس میں روئے کہ اللہ یلو کہ میں نے عربی میں رونے سے رہنے والے انہم پر گیا حضرت سمو علیہ السلام سے ایک کتی کی بات کو روئے کریں ہم قرآن کریم کی بات کو قبولہ روئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ و تقدس کی کلام کو سن کر کبھی نہ روئے مجمی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کو بمان کو سن کر کبھی نہ روئے حضرت سمو علیہ السلام کو جہت بری عمر عطا فرمائی اور ایک مستقل قوم سے لیے رہمنا اور رہبر منا کرتے دے گا حضرت سمو علیہ السلام نے اللہ کے توحید کا تغام امت سے پہنچایا قرآن کریم نے انہاری باتوں کو دورایا سمالا قدر سلامو ہم الى قوم ہی انہار سلام ہوم الى قوم ہے تحقیق بے شکم ہم نے بھیجا میں نے بھیجا حضرت نوہ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کرتا جو نبوت لاکرن سے قوم کی طرف وقد ارسلہ نوہاں البتہ تحقیق میں نے بھیجا اپنے قوم سے طرف نبی بن کر آئے ہدایت لے کر آئے میری تحقیق کا تغام لے کر آئے ام اندر قوم کا من قبل آئی یا قیم عذاب علی تاکہ قوم دردناتا دھاب سے بجائے مصیبتوں سے بچ جائے پریشانیوں سے بچ جائے تباکاریوں سے بچ جائے حضرت نوہ علیہ السلام تاکہ نبوت اور کر اللہ پاپ کی برگ جیدہ بند بن کر نبی بن کر اپنے قوم کے سامنے تشریف لائے اور فرمانے لگے لقد ارسلنا نوہاں الى قوم جیدہ فقال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ خیر او لوگوں میں تمہاری طرف ہدایت لے کر آیا ہوں اللہ کی طریب کا تغام لے کر آیا ہوں اور اگر تم نے پکرا دیا انہی ہی اخاف علیکم عذاب یوم نظیم انہیں دردنا کا دا پر باد کر دے گا اس جگہ بھی اقول یا قوم انہی لکن نظیم مبین او میری برادری او میرے خاندھانتے لوگوں او میرے پائے چکوں او میرے عزیزوں او میرے رسے داروں او میرے ملکتے باسندوں او میرے سر میرے نوالوں آل یا قوم عبداللہ ما لکم من علاہ غیر امی اخاق علیکم آداد یوم نظیم میں کس ماری طرف رہا ہوں ہدایت لے کر آیا ہوں میری بات پر ذرا غور کرو قوم پرکس ہو چکی تھی قوم بدماس بن چکی تھی قوم شرکی لانت میں دوب چکی تھی قوم شرکی لانت میں دوب چار ہو چکی تھی اندازہ لگاؤ ایک طرف اللہ کا پانکتے زمبر ہے تاہے نبوت اونکے آیا سام سامنے کھری ہو کر کے کہتی ہے قال الملع من قوم ہی امنا لگر آتا ہی غلال مہیر کہنے لگ اے نو ہم سارے ٹھیک ہے زمرا تو نظر آتا ہے اولیاء قوم لیں سبی غلالت ولیکن رسول من رب العالمین امری قوم تم دمرہی میں پڑ گئے تم جہالت میں پھٹ گئے تم شرکی لانت میں برطار ہو گئے مالکی کائنات کو بھون گئے پیدا کرنے والے کو بھون گئے بینی آنس کو تم نے بھلا دیا اس بندہ نواز کو بھلا دیا اس کارکات کو بھلا دیا اس بھیجری بنانے والے کو بھلا دیا اور اولیاء پینے والے کو بھلا بیٹھے کھلانے والے کو بھلا دیا کھلانے والے کو بھلا دیا پہنانے والے کو بھلا دیا ہاری کی ساری خدائی کو چھوڑ کر اس سے بندوں سے پیٹھے لگ کر شرک شروع کر دیا جب اس کے عام کو سبائی آیا کرتی ہے وہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ گمرا ہے ہاری قوم کھڑی ہو گئے قید بنانو علیہ السلام نے پھر کہا پھر فرمایا پھر فرمایا یا قوم او میری برادری او میرے وطمیوں او میرے شہر کے باشندوں میری زبان بولنے والوں میرے خاندان کے بنوک بننے والوں میرے رسداروں قال یا قوم امی لکن نظیر میں تمہیں برانے کے لیے آئوں پروردگار کے عذاب سے بتانے کے لیے آئوں میری مان جاؤ عذاب سے بتانے کے لیے آئیں برانے والوں لکن من الہم غیروں اللہ کے غیروں کو نہ پکارو لغزر لکن من جنابکن تمہارے گناہ بھی وہ معاف کر دے گا تمہارے خطاو کو بھی وہ بخص دے گا اِنَّ عَدَوَ اللَّهِ وَعْدَا عَلَا اَلَا اَخْرَ آخر کار تمہاری محسائی تم برباد ہو جاؤ گے لو کن سن تالم تم تمام تتمام انسام کو جاؤ لوگے قرآن کریم شاہدہ قَالَ رَبِّيُنِّ دَوْتُ قَوْمِ لَيْمَنْ وَمَحَارَ مَنَنْ يَسِدْهُمْ دُعَائِ اِلَّا اَخْرَارَ اَمَرَيْا فَرْوَرْدِ دَارِ عَالَوْنِ مَا اِنْ قُرْحَاكْ قَوْلَاتَا اُوْ جِنْ قَوْلَاتَا اُوْ حضرت انوالی خلاف اسلام نے ایک دن نہیں دو دن نہیں ہفتہ دو ہفتہ نہیں مہینہ دو مہینہ نہیں سال دو سال نہیں سو دو سال نہیں کھاڑنے سے برس تک تبلیغ فرمائی کس حالت میں تبلیغ فرمائی دعوت خان کر نہیں کس اقبالیاں نہیں کر نہیں کھونے سے ہار پہن کر نہیں نعروں کی گونگ میں نہیں خدا کی قسم چاہ وقت ہوگا اللہ کا تیغمبر بدار میں چونک میں جلی کونسے میں ہر وقت کھڑے ہو کر اللہ کا نام لوگوں کو سناتو ہے فرمائے ربیمی دعوت قومی نینوں و نہارا کلم یک دون دعا ہائی ایرہ پرارا اور میرے پروردگار میں نے رات کو بھی بلایا دن کو بھی بلایا ان لوگوں نے میری توہیم کے دواب کے بگلے میں مجھے پتھر مارے ایک دن میں مارا دو دن میں مارا ساڑے نو سو برس تک پتھر مارے اور اتنے پتھر مارتے تھے علماء اکرام نے لکھا روزانہ اتنا پتھر برسکتا تھا نانے صلات اسلام پتھروں میں سپ جاہا کرتے تھے علماء اکرام نے لکھا ہے حضرت نوالے صلات اسلام کی کوئی حدیث تہیر سالم نہیں مردوں نے مارا عورتوں نے مارا جوانوں نے مارا بڑوں نے مارا اپنوں نے مارا پرائوں نے مارا رات کو بھی دن کو بھی خدا کے قسم ستنا ہوتنے والا نبی ہوگا ساڑے نو سو برس تک پتھر کھائے اور قوم کو ایک دن بھی ذرا سے کنکر اٹھا کے نہ ماری ایک دن بھی پتھر اٹھا کر نو علیہ السلام نے بجلے میں ملک لے گا آج کو لو چاہتے ہیں علماء کی زبان میں تاثمیر نہیں خطیبوں کی زبان میں تاثمیر نہیں قرآن پر نبالوں کی زبان میں اثر نہیں خدا کی قسم جب قوم جبیتی ہے وہ فغمدر کو مارتی ہے اللہ کے نبی کو مارتی ہے علاقے نبوت اللہ کی سرم سے تادے نبوت اور سے آیا ساغان خدا کی سرم سے لے گا ساغان خدا کا نبوت خدا کی دیل ہی اور سر خوبتہ ہے نو علیہ السلام کا وہ نکھا علماء نے کہ لو نوحان ہو جایا کرتے سے رہا جانا پیرے پیر میں ایک دن چھوکر لگ جائے اور اونگلی پت جائے دوبارہ آگے سرکر لگے بند نکل جاتا ہے کہ میں اگر کہ نو علیہ السلام سے جس زخم پہ پرکو لگا تھا کل بھی اسی پہ لگا آج بھی اسی پہ لگا روزانہ انہی زخموں پہ پکھر لگتے بگر امت نہیں ہاری ایسے ہی امت ہار جائے ادھر اللہ کا نبی پکا ہے ادھر وہ قوم جو شرط کرتے وہ بھی سکتی ہے تات تیر قرآن کریم انہیں بتائے ہیں کہ انہوں نے بنا رکھے تات تیر کیا کہ ہمارے والوں نے بھی وہی سے لکل کیا ہے سنگتن قرآن کہتا میں نہیں کہتا اور اگر تمہیں قرآن کو کل حصہ چھانی لگتا تو خدا جکھا جا کے لڑائیں کرو وَلَا تَجَرُنَّ وَلَا سُوَانْ وَلَا يَغُوْفَ مَيَغُوْكَ وَنَسْحَرَ اے نوزادہ ہم اپنے پاک تیروں کو نہیں چھوڑیں گے علماء اکرام نے لکھا یہ پاک دوسرگ آدمی کے لے دوسرگ آدمی کے نوت آگیں ان کی قبریں بنا کر خدا بنا لیا انہیں کسیدہ پاک تیروں کر دی انہیں کے نظرے میں آگے تیروں کر دی انہیں کو سجدے رکوع ہونے لگے انہیں کو حادث روان مانگنے لگے اب ایک طرف قوم پاک تیروں کو مانتی ہے اور اللہ کا پیغمبر سارے نو سو برت ایک اللہ کی ذات کے لیے پتھر کھاتا محسولی نے لکھا ہے تو لوگوں کو پتہ تو تھا نا اب نو علیہ السلام کے آنے کا وقت ہو رہا ہے پہلے سے پتھروں کے دیر لگا کے بیٹھ جائے کرتے سے اللہ کا پیغمبر آئے گا تو اسے بھارے ساری عمر میں نو علیہ السلام کسی سے گھر کھانا کھانے نہ دے پانی پینے نہ دے فرماک اللہ اسعالکم علیہ اجرا اور میری قوم میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا دگلہ نہیں مانگتا پیسہ تکہ نہیں مانگتا انوہ اللہ جکوالی العالمین مسیح تنہیں سکھانے آیا ہو اگر نہیں مانگتا تو برباد ہو جاؤ ہم کے ایک دن بھی میں برباد کر سکتے کچھ بات ہے کتنی چہنگی بنے پھرتے ہو ایک دنی سہارا جاتا ہے اللہ کا ساتھ پیغمبر کتنا انعظم خدا کا یہ نبی ہوگا جس میں سہارے نو سو برستک نار کھائی اور اللہ کا نام لیگوں کو کھنایا کتیری میں مارکیت میں بزار میں محلے میں کلیوں میں چیزوں میں ہر جگہ جو علیہ السلام پہ رہا میں خدا ونجی لے کرتے ہیں اور یہی بتایا کہ لوگوں یہ تمہارے پاک پیر حادث روا نہیں ہیں یہ مشکل کتا نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی ذات سب کی حادث روا ہی کرتے ہیں اور اسی کو ایک دن کی جاری نہ ملے تو اسے چتنا دکھ ہوتا ہے مہینے کی تنخہ مر جائے جگر پھٹ جاتا ہے ہمی میری مہینے کی تنخہ کھا گیا اگر کئی شکل پتلا کر اس کی مجھوری نہ دے اسے چتنا دکھ ہوتا ہے یہ علیہ السلام کے سامنے خیف آخ نہ سنے بدلی اندازالہ تاغمبر کے ہنسلے کا دادے نے مارا باپ نے مارا پوٹے نے مارا پروٹے نے مارا پھر اگلے پوٹے پروٹوں نے مارا انہوں نے اسلام کی بارے میں نبتری میں لکھا نومن نکھلوں میں برابر مارا ان کے باپ دادا مارتے گئے ان کے پھر باپ دادا ان کے پھر یعنی نویوں آخات پچھتے بدل دیں نبتری علیہ السلام کے سب کرنا بدلے تمام بدل زخمی رہتا تھا ہر وقت لہو بہتا تھا تاری امار سمدھا ان لوگوں کو آدھا کیا خبردار کیا باد آدھا باد آدھا باد آدھا تجھے ماننے سے نفرت نہیں کر دیں وَإِنِّي قُلَّ مَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْزِرَ لَهُمْ جَالُوْ أَسْعَابِيَهُمْ سِي آدَانِهِمْ وَسْتَغْسَوْسِيَابَهُمْ وَأَصَرُواْ وَسْتَقْبَرُواْتِكْبَارًا اللہ کے نبی کو دیکھ کر لوگے کپنا ڈال لیا کرتے تھے خدا کے نبی کی شکل نہ دیکھو کہنے میں عملیہ دانے کے تھے نبی کی بات نہیں سنو کہنا بادانے سنو نبی کا کلام نہ دلو اللہ کے تغمدر کی شکل نہ دیکھو نبی کی شکل ہے نبی کی شکل نہ دیکھو نبی کی شکل نہ دیکھو کل نہ کل اس کی تعمیر بنا لیتا ہے یہ بھی تو آخر خدا جے بندے ہیں یہ بھی تو خدا نہیں بنائے ہیں نا کرتا اغمبر کو تکرانے کی شکل ضرورت تھی جنبی صلح ہو گئی لوہ علیہ السلام کی مار کھا کر اور کم تک نہ ہوتی مور آتے دو دن ہی مار کھا سکتے ایک وقت بھی مار کھانا ہمارے لیے اللہ کی طحیب کے لیے بڑا مشکل ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون مار کھائے عورت کے پیسے قتل ہونے آسان ہے زمین زیادہ پیسے کے پیسے جان دونے آسان ہے رفیہ پیسے کے پیسے مردان آسان ہے کچھ زنگنے کے پیسے مردان آسان ہے اللہ کے نام کے پیسے کون مار یہ جو اللہ کا نبی ہے جس نے مار کھاڑے نات سو برس تک لاٹھ دن ہمیں سام مار کھائی پر انتے عمدر نہ تھا ان کی نسلیں بدل گئی مارنے والے بدلتے گئے بدلتے گئے بدلتے گئے لگر مار کھانے والے ایک ہے پہلی نسل نے مارا دوچری نسل نے مارا کیسری نسل نے مارا توکھی نسل نے مارا ساتھ میں سٹھی ساتنی آتھ میں نونو دتنی دتنی نتل نے مارا ان کی سے مارنے والے کی دتنس میں بدل گئی اور مار کھانے والا ایک اللہ کا پیغمبر ہے کم سک مار کھاتا بیمان میں اس قبر لبریز ہو گیا اللہ کے پیغمبر نے حوصلی کا سیمانہ جب لبریز اور پر ہوتا دیکھا کدا کی قسم نہ جانے کتنا سک پرتا ہوگا کتنی سکیلی کرتی ہوگی دامن سلا دیا دولی سلا دیا اللہ کے حضور مارے کر دیا رب لا تدر علالعلم منالتا فرین دیارا اور میرے مانس ایک دیر ایک دیر ایک دیر کا زمین پہ ذر آباد نہ تھوڑ اللہ تلیم چگر ہم یوں اللہ انبادت ولا یا لدانا اللہ فاکران سفارا اوہ میرے پروردگار میں ہی لکی سیتے ہی نسلے دیس پتا ہوں یہ ہاتھ بدل گئے سفر بدل گئے میری بان نہ بدلی اوہ میرے پروردگار یہ میری بلے پہ آلی جردل اب پتھر کھانے کی قابل نہیں رہی میں ہم پھچتا ہوں میں ہمار کھا 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 ہوں اے میرے رب آواز لے پھر ان کو اب برباد کرو آواز آئی میرے مہو ہم کو کبھی سے انتظار کر رہے تھے کہ میرے نبی کی زبان سے مکلے تمہیں ان کو برباد کرو آواز لے ہی پر سکتو بھان آپ اپنے لئے کسٹی بنا لیں جو اہل ایمان آپ کے ساتھ مجھے ہیں جن لوگوں کو لئے کسٹی بنانے آپ خیز بنانی علیہ السلام نے کسٹی بنانے سروی تھی تو قوم نے مجھا کنایا یہ جنیے پانی نہیں ہے نبیوں کی کسٹی بن رہی ہے کسٹی جنیے پہ جلا کرے گی یہ کسٹی ہوا میں اوڑا کرے گی یہ کسٹی سہاروں پہ جلا کرے گی مجھاک ہو رہا ہے کسٹی بنانے علیہ السلام نے جب کسٹی بھی سمن کرنی قوم سے بھگمات لوگوں نے کسٹی نے تخلیہ کرنا شروع کر لیا اور ایک دو عدل دیجلے تو کوئی تو معمی دلقاری قوم دیجر جائے تو کون تب آیا دو عدل دنانوں نے بہارتوں نے مردوں نے ہوا لسلام کی کسٹی کو سرخانے سے بری دیا نبر ایل کر دیا اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم میں سجا کیلہ ہی حسابہ نہیں پر اوپن کے ساتھ میں مستشبہ لائی یہ مزعاق بھی کرتے ہیں اور اللہ نے دستی کی شابہ حرمتی کی فرما رہا وصلہ دعا وصلہ اللہ علیہ وسلم کا دعا جلیلہ بابا ہی اللہ اور میرے نبی آپ تستیبہ لائے اور یہ جو آپ کو ہسے آمین تسخرون آمین تسخرون آجی آپ کو ہسے کلمیں برباد ہوں گے میں آپ کو ہسنے کا موقع دھولا یہاں ہی یہ کیا ہوا یہ کسی ساری میں خراب کر دی ذریعی کر دیا کسی کو فرمائے میرے سیکمبر جبرانہ میں تو صرف تیری زبان کا انتظار کر رہا تھا خوات میرے نبی سارے نا سو برستگ پتر کھائے مگر اوپ نہ کی آئے نہ کی سیخنی ماری آئے نہ کی سبھی یوں بھی نہیں کہا او لوگوں مجھے نہ مار فرمائے آپ جبرانہ میں آگیا ہوں سبھان آرے آلے یا اللہ خوات اللہ کو برست میں نے سمائی تھی اور میرے پلے تو رسی آدمی تڑھے ہم گارہ لگاؤ خال میں ہیت آدمی ملی پرتا خوات خال میں دس آدمی ملے نو علیہ السلام کو برستی آدمی آرے نو سو برستی تملیب میں بات دلے امبادہ لگائے ایک خدی مار ساؤ خدا کے نام کی رکھ لگاؤ خدا کے نام کا وزیفہ بناؤ رات دن اللہ 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 اکبر اس کا نام لو اور پھر سو سال کے بعد تس آدمیوں میں بارنا کہ کیا ماتا اللہ اللہ نے انہوں فرما دیا میرے نو دبرانہ اس کا سو 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 سارا انتظام نہ کر دوں گا اگر انہیں سے صفائی نہ کرائی اگر دھو دے کر ان کو میں نہ پلوائوں تو من خدای کا ہوئی خارج کی دیواری پھیل گئی خارج کی قوم میں امید وزرین اور اکبر چلا کیا مسانہ کام تھا لگم میں درجیا تھا دیکھو دہا دہا لگینا میری سے خارج ستم ہو گئی پھر میں نے ہاتھوں میں اٹھا کر مل لیا خل گئی پیس کے قوم جیسے آج کر ملے گلی پر تے دارے سال سے پول بڑھے ہوئے حضباتی جو سلویا میں مرد تیر ملاون سلویا میں گروہ سے گروہ بھول کے بھول اوٹر کی موٹر کرتے جاتے ہیں برانیہ رسکےوں سے اعلان کر دیا میری قوم آدھا ہو آدھا ہے خارج سے گلہ مل گئی کسنا مل گیا کسنا مل گیا درچلوں میں لے کرکے آرہا ہوں وہ چاندی کے درچلوں میں پخانے بال کے لے جائے چات رہے ہیں اماری زبان بھی نہیں ہے کانو میں مل رہے ہیں آنکھوں میں مل رہے ہیں خونہ ڈال رہے ہیں اوہ ختم ہو نہیں تھا دیر پھگمات کھول گئی دوا پھل گئی باکی کام آرائی و تشتیت و گودو کرتی رائی اما دائی امرو آدار نتلئی جلتا بی آیمنا بنائی لہا ولا تخاق دلید باللدین غلمو انہی ملن رفا امر نبی جیسے میں نے اپنے خضرت سے تیری کی طلق دکھائی ہے اسی پرا برباد کر دیں گا آہ میرے نبی ہے جنا مجھے اپنے سبریہ کی قسم در تیرا لہو بیٹا تھا میں دیکھ رہا تھا آہ میرے نبی در تیرے سام تکھر لگتے تھے در تیرے سام تکھر لگتے تھے در تیری سام سکھل ہوتی تھی در لہو بیٹا تھا ساکھر لگتے تھے در اے سام تکھر لگتے تھے برندین غلمو جب ہولتا تھا در تیرے سام تکھر لگتے تھے در تیرے سام تکھر لگتے تھے آہ میرے نبی سیدیکھر لگتے تھے در تیرے بیٹا تھے سیدنا وآدہ او میرے نبی یہ تو میں نے اپنے قدرت کی کھوڑی تھی بھلک دکھائی ہے اسی طرح برداد کر دوں گا آم میرے نبی ہے فرما مجیسر کبری آئی تھی قسم جب تیرا نبی بیٹا تھا میں دیکھ رہا تھا او میرے نبی جب تیرے سر میں پکھر لگتے تو جب تیرے سرے پکھر لگتے تو جب تیری پیسا میں سخت نہیں ہوتی تھی جب نہیں ہوتا تھا مجھے اپنی سبری آئی تھی قسم میں انتظار کر رہا تھا کم میرے نبی کے سبان سے لکھلے کم میں ان کا سختہ نکالو ساری تکی کو دو دے کرتے تھی سید میں نے علیہ السلام اسلام محرام کر دیا اس لارے جائے خدا کا تفان آ رہا ہے انہوں نے کہا بیٹھ لیں گے تو تفان لات ہوئی ایک ورتبہ ہم کو مارے نہیں ہوں دو سکرن کی اولاد ہیں ہم محمد مردی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ بارے مبکہ کہا کرتے تھے وَيَقُونَ عَنَ مَتَاهَا عَضَالْ بَادُ اِنْكُنْ تُلْفَادُ كِينَ اگر تو سچا ہے تو پھر آج آگلاتا کیوں نہیں سید میں نے علیہ السلام کے اطلاع بہتہر کا وقت میں ریتیاں پکوانے کے لئے تندور سے تصویف لے رہے ایک جڑیا تندور سے کام کرتی تھی ریتیاں بھی پکا رہی ہے اور کہنے لگی اے لو کارا دھانتے دھوڑ بولتا تھا تو ہی دھوڑ بولنے لگ دیا رہی آدمی پر اطراز کرنا بڑا سہن ہے اوٹیں بھی اطراز کرتی ہیں مرد بھی کرتے آدمی کہتا ہر آدمی مولیوں نے بیڑا گھڑک کر دیا مولیوں نے نمو کر دیا گندوں کا بدماشوں کا حکمت خار اپھر کا کوئی نام نہیں لیتا بسرہ نام لے ان سے تو تعلقات ہے نا اللہ کی تاغمدر کو بڑیا میں نینا مارا امو تجھے تو جھوڑ میں بولنے چاہیے تجھے کچھ میں دن گھر گئے توفان توفان گھر تے دھو کرتے کرتے آج تک تیرا توفان دے چھانے مولی اسلام کی آنکھوں میں آسو آگا برمالے لگا بڑیا خبا کے کھر سے ڈر جا مولی سے خادرہ کہتے اس نور میں سے پانی ہو بل پڑے جھلے لے بھی آگ میں تھے کہا آگ میں تھے برمالے والسلام نے لکھا نون صلات السلام نے پیت تیری وزارت تنور اور تنور میں سے پانی ہو کھل پر بل پر بہرہا کھل محمد کیا من کھل زودیر سمیر وآلت اِلَّا مَنْ تَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَا هُومُ ساری عمر محلت کی ساری عمر پتھر کھائے سارے نو سے برسکت کر لگایا گلی گلی سے جتوں کھائے پراسی آدمی چلنے پڑے ہم سب سے دکھا لیا اور کسپی میں سوار کر لیا ہر سیسے جوڑا جوڑا اللہ سے حکم سے رکھ لیا زبا جت پھانا ہے صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھلایا قرآن مزید جس کی فتاب ہے اللہ کی اور اللہ علم الغیب ہے وہ جانتا ہے ہمارے دنوں سے راج کو اب یہ خوان پیدا کرو حوضی پرائی کو مروائی ہوگی نہ بدعا کر کے پرائے پتر مرانے بڑے سوکھے لے پرائے لوگوں کو مروانہ بڑا سوکھے اپنے کو بتائیں ہم یا نہ جن نبی کا بیٹا نبی ولی کا بیٹا یلی کلندر کا بیٹا کلندر آخر نبی کا بیٹا اپنے بھی کرو درانہ شریف میں اتنا بھی جواب دے دیا سیدنا مہنے صلی اللہ علیہ السلام نے اکنے دیتے کو آواز کی ارسل مانا ارسل مانا ولا تکم مل کا ارسل مانا امرے دیتے آجا ایمان والی تکی میں سوار ہو جا اللہ کی توہید کو تسلیم کر لے اس بات کو مان جا خدا وندس قریم سے سوا کوئی بچانے والا نہیں اس کے سوا نسیبہ دینے والا کوئی نہیں مخیلت پوستانے والا کوئی نہیں پریشانی دیماری دینے والا کوئی نہیں اور دو کر کے دور کنے والا کوئی نہیں ارسل مانا ولا تکم مل کا پری کاپروں کو ساپنا جا مارا جائے گا میرے دیتے کنے لگا دا امیان پانی سے دراتو یہ فہار پھوڑے انتوں ان فہاروں پسا بیٹھوں گا کان ساکھ پانی آئے گا ساکھ پانی آئے گا یہ ترجمہ میں خود نہیں پر رہا قرآن و نبید میں ہے قول سعابی الہ جبلی یا سیمونی من اللہ سر لدہ آبا جی میں پہاروں پہ چڑھ بیٹھوں گا اتنا پانی آئے گا نہیں کئی نہیں اللہ سے نبید رہ دیا ہمارا قول لا سیمال یوان آج کے دن سہار نہیں بتا سکتے درخت نہیں بتا سکتے تبھی اور بند نہیں بتا سکتے اللہ مر رہیم نگر جس کو اللہ کی کریمی چیتا دھرگا پلے یہ بتے گا جس پر خدا کرم کرے گا جس پر خدا رحم کرے گا اور فہار سکھر کھائی خدا کے رسم سمید جاتا ہمڈایا بھی تیرا بیٹھے تو نہ مانا جس پہار کے قریب تو جب تستی بگرنے مدید اللہ کے مدید کی نظر تلیل سے بیٹا کنان ہوتے کھا رہا ہے تلیل اوپر آتا ہے تلیلی سے جاتا تلیل اوپر آتا ہوتے کھا رہا ہے باپ آخر باپ دیتا ہے ادنی خسکت میں پوٹ مارا ذاتی محبت میں انگڑائی لی اللہ کے دروادے کو کھککا دیا وَنَا دَا نُوَا وَرَيَبَّهُوَا فَقَالَ رَبِّ النَّبْنِينِ اَحْلِ اے میرے پروردگار تیرا بیدہ تیروں کو بتا لوں گا وَإِنَّ بَادَكَ الْحَقْ وَإِنْتَ آْتَمُ الْآَاتِمِينَ یہ میرا بیتا میرے سامنے گھوٹوں کھا رہا دیو برا ہے میرے پروردگار بتا بتا اور میرا بیتا گیا بتا لے آواز آئی اے نور اور میرے نبی یہ تیرا بیتا ہے ہاں جی میں اس کو بیتا کر کے ملاتا رہا یہ مجھے عبادی کر کے ملاتا رہا میری بیوی نے جنا میری بیوی کی چھاتنے تفید کیا میرے بھرنے کلا یہ ہے عبادی یا نور ایمی یا زمان ایمی یا زمان ایمی یا زمان ایمی یا زمان او میرے نای یہ تیرا نہیں ایرائی میرا کیوں کر نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا میری پسک سے پیدا ہوا میری بیوی نے زنم دیا میرے دھر میں پلا میری بود میں پلا میرے چندوں پہ کھلا اب باتا کر بلاتا رہا میرا پونن فرمائنہ اللہ لئی سامن آلک میں خدا کرتا ہوں تیرا نہیں الہی پیسے نہیں فرمائنہ ایمی یا غیر خالق او میرے نبی تیرے عمل آر ہے اس کے عمل آر ہے تیرے عصید آر ہے اس کا عصید آر ہے تیرا اتقاد آر ہے اس کا اتقاد آر ہے ایمی یا انا من غیر و فان اور میرے نبی باتا کرتا ہے اب تو تم نے میرے سامنے اپنے دیکھوں کا نام لے دیا خبردار اگر تم نے دوبارہ نام لیا تیرے عصید آر ہے تیرے عصید آر ہے میرے عصید آر ہے پکھر کھانے والا نبی ہوں میری حدیع ختم ہو گئی میری جان ختم ہو گئی میں نے پچاس کم ہزار پر تیرے نام تی وجہ سے مارک آئی اور میرے مامی سے اگر میں نے بیٹے کا نام نہیں دیا تو جلال میں آگئے فرمائے میرے نو اگر اور جناہ ہوتا میں معاف کر دیتا اور جناہ ہوتا میں معاف کر دیتا اور جیسے میں میری جبے بیٹرا میرے سامنے خدا بنایا ہو میں اس کو معاف کیسے کر دوں میری خیرت کے خلاف میری خیرت کے خلاف ہے ایسے عرضی نہیں ہوگا کھنائی آئی جو کا آئی جو کو نمی رل جائی نہیں یاد رکھو یہ میرا اتنا نبغوز بندہ ہے میں اسے اتنا نرادوں اتنا بیٹا رہا ساہی تیرا بیٹا سنا جو بھی شرک کر کے آگا میں اسے اتنا نرادوں اگر نبی ہو کرے تڑھنے سے سال مار کھانے والا نبی بھی اگر اس کی سکاریت کرے گا میں ساگے نبی وقت تو اتار لوں گا مگر ماں فرگید نہ کروں گا خدا سے مزید صرف ایک چیز بری دانت ہو اور اتنا عزیب جناہ ہے کہ خدای کو معافی نہیں کرنا اللہ سے پیغندر کو فورا بن جا گئی میرا پڑورت دار نراد ہوگا آئے نبی سے زیادہ خدا کی مراج کی کو کون سمجھ سکتا نبی سے بڑا حوصلے منخان ہو سکتا ہمارا ربی امنی ہی اور جبی کا انعسالہ کمالای صلید ہی اور میرے ماں بہا دے اور میرے پرورت دار تیری سبریائی تی قسم تیری رحمت سرم تی قسم معاف کر دے میں اندازی تیزدہ کبھی نام دلوں گا اور سمجھے کہتے ہو کہ پلان غوث نے علیہ میاں سے زبردستی کرا لیا پلان زلی نے زبردستی بندہ لے کے علمہ سے کام کرا لیا بیٹھ لیا یہ خدا کا قرآن سنایا ہے کار زبر کرے گا ارسالے نو سے بڑت مار کھانے والے نبی زبر نہیں کر سکا جس کی علیہ ختم ہو گئی جس کی تعل ختم ہو گئی جس کی ختم ہو گئی اور وہ نبی آؤ اے اللہ کا دربار کتنا حظیر دربار ہے حید نامین صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی چلا دیو اور میرے پروردگار اگر تُو نے مجھ سے کرم نہ کیا اگر رحمت کی تادر نہ اڑھائی تو میں باب دودھ نبی ہونے کے میں خسارہ پانے والوں میں جو جاؤں گا مارا جاؤں گا نبی نے اتنی بھلک اور زجر ملنے سے بعد بھی اللہ نے انہیں جاکھ دلائی نبی پھر اللہ کے حضور میں آج بھی کرتا ہے اے خداون کے سرین جو ہوا بادتاروں کا بادتار جو ہوا جو نیاز جو ہوا سائے ایسان میں خارج دھان کو برباد کر دے ساہے ایسان میں پھر کائنات کو بتا دے حضور جنانہ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مدید میں بار 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 دور آ گیا عام نے چاگل کہا دیوانہ کہا گمراہ بتایا رکے مارے کتی سے گھرے بزاروں میں کتی میں تخانے کیے اور خداون کے سرین میں پھر بھی بیٹے کے بارے میں اتنی تی بات نہ سمی مفتری میں لکھ کر قرآن مدید کے اٹھائیس میں سپارے کے اخیر کا سرگ نہ دیکھنا کبھی ان کو ہوں گے چلو بھی بیٹے تو ناخرمان ہو سکتا ہے سادی ہونے کے بعد بیٹے یوں ہوئی جایا کرتے ہیں جیوی پہ نہیں مدلہ کرتی اللہ سے پیغمبر کا دکھجے دیکھو یوں علیہ السلام سے دکھجے کون سمجھے گا کون دکھمن گراندری دکھمن تیتائے دکھمن تیتا دکھمن دروالی دکھمن اندازہ لگا یوں علیہ السلام کی جزر بھی چاپیتی حدید اور دروالی نہیں مانتے خرمایا نہ کہ آگا کسٹی میں سوارے گا مدلتر اکھار سے آؤں گے دیکھتی آؤں گے سوئے بات سکتی خیل جاتے نہیں اللہ دیت آؤں گے بیٹے کو بیٹے آتی ہے کون بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو بیٹے کو غدر اچڑ گیا اور قرآن نے بیٹے کا ردیوی کا خاص طور سے اس لیے ذکر کر دیا تو بیٹے کو کہتے ہو کہ فلاں کی نسل بخی جائے گی فلاں کی نسل تیزی جنت میں جائے گی جو لبی کی جیوی لبی کا بیٹا لبی کے سہلے جبا مدید خدا نہیں مانتا تو تیز مکال ہوتا ہے جنت کے تعلیٰ ارسنجی ان سے کنا دے گا جماز میں باپ جو آئی جلے لوگوں سے اسے جو فران صریف کا ورقہ اگر بندی مالی میں برگ آئے پھر جو فران ہے نا یہ سید سید ہے پانے ہو کتے ریخ لڑاوے پانے ہو خندیر پوردہ شکار کھے دے چلائی نماز نہ پڑھے لائی مناوے مجھا رکھے سرابہ پیوے شرط بانچین دنیا بڑھ کے عید کرے پھر سید کو سید اس کے سید بنے یہ کوئی فرص نہیں آتا اس لئے قرآن مجید میں خوپری کے شفاہ صاف کرنے کے لئے لبیوں کے واقعات سنائے ارے یہ تو ساتھنی اکھر کے سید اکھنی ملتا نہیں وہ شیافہر کے مردے شیافہر رہ گئے ہاں ہاں جس نے بخاری وہ دیکھا ہے نا لڑا گردن کا دکھاؤ سید وہ ہوتا اکل دیکھو خدا یاد آجائے اور یہ ہمارے اللہ پیسے ہمارے ملت سے جتنے سلیے دینا ہو کارو یا ہوئی کا توہ ہمارے ملت سے بڑے 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 باغ تورا ماں سے کنگی کنگی آکھوں جگرا ہوا تورا ایک ہم معلوم ہو تیدے سے پہلے ہی جا ہم نے مجھل کے آئے جے دینی جی بھکتار پہتی ہے نا ورنہ سید ہے اللہ 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 سید کو خود بیٹا رہتا ہے دیسروں کو پھلاتا ہے سید خود لندہ رہتا ہے دیسروں کو چین آتا ہے سید خود کھڑا ہو کر کھڑا کرتا ہے دیسروں کو آرام کرتا ہے تو اچھے سیدہ مارے زمان میں سے قبضی 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 اور یہ راب باغے پھریں سنیاں جتی نہ لواد نہ روزہ نہ قرآن نہ دین نہ یمان نہ سلمہ نہ لینہ نہ دیلہ دیوہ خدا بھی خدا بھی آرے رگ نہیں کرتے پرمادات اگر تم سید بھی ہو تو پاکھ بھی نسل ہوگی میں مبی کی بیوی سے نحام کردے تیزیح سے راتی بھی پھاکہ ہوگی میں مبی کو بتے دانی نحام کردے یہاں تو آمان کی بات ہے کردار کی بات ہے کردار بناؤ آمان اکھے کرو پھر چائے قوم کا تطیر ہو قوم کا مراقی ہو قوم کا سے خود رات پول کوئی بھی ہو یہاں تو آمان دیکھے بھائیں انگر عمال غلط ہے تو سیدھا جہانی میں جانا پرے گا خدا بند کریم قرآن کریم سنا سنا کر ہمیں خبردار کر رہے ہیں آگاہر متنبضے کرتے ہیں محمد و جنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زندہ آ رہے ہیں دیکھو خلاں برباد ہوئے خلاں کا جڑا غرق ہوا تم بات جاؤ اللہ ہماری خیر خائی کرتے ہیں خدا بند کریم ہم سمت قرآن کریم سمجھنے کی و تمز کر عمل کرنو کی طاثق اتا سرمایے و آخر جعوانا عن حمد للہ رب العالمين اللہ بن مسلم اسمب و بارج علیہ وسلم و علیہ وسلم محمد النجد علیہ وسلم علیہ و حدود مبارہ سرح ربنا اتنا فجر لحسنة و جل آخرت حسنة لقنعذاب النار ربنا حبلنا من ازواجنا و جل یعطنا فر تعلیم و جعلنا للمتقیم الماما اللہم مهن نسل جدور الخیرات و ترك المنقرات حب المساسر یا اللہ ہم سب کی پتاؤں کو معاف کرما یا اللہ پوری مخلوق کو ہدایت عطا کرما یا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلائیہ و دین سمجھنے سے اور اس پر عمل کی طرف عطا کرما یا اللہ قرآن مدید کو ہم سب سے لیے راہِ ہدایت بنا حمیر ہمارے اولاد کو قرآن سرحیم کی دولت عطا کرما سب دیماروں کو شفا عطا کرما سب کی مسلموں کو آسان کرما سب کی ترسانیوں اور دیماریوں کو دور کرما آجی حافظ صاحب کراتی کے امارے درے بیس ہیں دیمار ہم اللہ صاحب کے ساتھ اکام العادل بن راتا کرما سب کی ترسانیوں میں اس کے بھائی کا ایکسیدنٹ ہوا سوٹ ہوگئے اللہ تعالیٰ بیچاروں کے قدر کے جنمت کا دار دمائے اللہ صاحب اس کے سسماندگان کے قبر جنون پر قیمت سے کتا کرما ایوہ اللہ محسین اور یہ تمام ساتھی کئی آجلے مقبلوں میں سب کی اسلام اللہ صاحب رہائی ترسانے ابا بندہ پور کے مسجد میں جو اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں انہیں اداد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالدان برکت عطا کرما ارائی قیامت کے دن جب کوئی سی خیام نہ آئے الہ الاعلیم اس دن میں خدمت جنگ نجات بن جائے یا اللہ اس کو بلن کرنے والے کو بلن کر دے اس کے سمکانے والوں کو سمکا دے اس کو آباد کرنے والوں کو آباد کرما یا اللہ اس مسجد کو دین کا مرکز بنا دے قیامت تک اس کو آباد کرما یا اللہ ہم سب کے آباد کے لئے برکت کا ذریعہ بنا الہ الاعلیم اس مسجد کو ہماری کے آتاریوں کی معاقی کا ذریعہ بنا دے پر اگر دیارے آلم اس مدرسے سے راجم کے ترقی عطا کرما الہ الاعلیم ان کے مدرسے اور مسجد کے خدمت دیار ہیں سب کے مال جان برکت اتا کرما سب کے ریزی رزق میں برکت اتا کرما سب کے مال جان میں مشاہت اتا کرما کسی سے کسی کا محتاج نہ بنا اپنے دروازے سنسے تکیروں کو بھولیے بھڑے الہ الاعلیم اس کے اولاد کو اولاد اتا کرما ہم سب کی اولاد کو ہمیں چکا لمازی بنا مرکوں لکت امام کی دانت اتا کرما الہ الاعلیم سلمی کی دانت اتا کرما اے اللہ موت قبر حسر کو اچھا کر دے رجوع اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزمت محبت غلامی مسئل کرما رجوع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کلنے کی عمل کرنے والا بنا دے ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پاہندباد